میں دارلوم امجدیہ ایک اہل سنت جماعت کا مزیزان گرامی کراچی کا بہت مشہور دارلوم ہے وہاں میں خدمت انجام دیتا ہوں اسے دارلوم امجدیہ اس لئے کہتے کہ حضرت مہدیس کبھی دامت برکاتم العالیہ کے والد ماجد حضرت اللہ مولانا امجدلی صاحب صاحب بہار شریعت رحمت اللہ علیہ کے نام سے اسے منصوب کیا گیا میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی مجھ سے آن کر یہ کہے کہ مولانا میں بیس میل کے فاصلے سے اس لئے آیا کہ مجھے کوئی پیارے مصطفی ارشاد تو سنا دو میں دس میل کے فاصلے سے اس لئے آیا کہ تم حضور کا ایک گویا مجھے ارشاد سنا دو آج کل کا اشتیاق اس عالم کا ہے کہ لوگ علم کو لیے آپ کے گھروں تک پہنچ گئے اور اس کے باوجود ہماری درزگاہیں خالی کیوں ہیں معلوم ہوا کہ وہ اشتیاق جو ہے وہ لوگوں میں کم ہوتا چلا گیا لوگ یہ سمجھیں کہ یہاں بجلی کے تارنے سے زری سے روشنی نکلی کہیں گے مولانا عبدالحادی صاحب آپ ٹھیک کر دیں انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو بجلی کا معاملہ یہ عام آدمی بہت سوٹ بھوٹ پہن کر بیٹھا دیکھنے دکھانے میں بڑا وجی معلوم ہوتا ذکا صاحب یہ ذرا شاٹ ہو رہا ہے ذرا اس کو ٹھیک انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو الیکٹریشن کا کام ہے تو زری سے بات کے لیے اس فن کا آدمی آپ تلاش کرتے کہ بغیر اس کے جانے کوئی چیز نہیں آئے گی بجلی کا کام بغیر جانے نہیں آئے گا کوئی سوچ خراب ہو جائے تو بغیر جانے آپ کسی کو نہیں بلائیں اور علم دین کے مطالب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ تو خود با خود آ جائے کیا سمجھے آپ اس پر ذہن ہمارا یہ ہے کہ یہ تو خود با خود ہمیں آ جائے گا اس کے لیے ہمیں سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس لیے حضرت علامہ مہدی سے قبیر نے فرمایا عوام کا کام یہ ہے کہ یہ علماء کے پاس جائیں اور علماء سے تحصیل علم کریں حضرت عزیز ملت نے رات ایک حدیث کا تذکرہ کیا سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے حضور کا ارشاد کہ اے میرے غلاموں تمہاری قیفیت چار ہونی چاہیے اگر اس کے علاوہ تمہاری قیفیت ہو تو تمہیں ہلاک کر دے گی ایک تو یہ کہ تم خود عالم ہو جاؤ جب تم عالم ہو جاؤ گے کتاب و سنت میں اپنے زندگی کے گزارنے کا ماملہ خود ہی دیکھ لوگے لوگوں کو بھی سکھا خود بھی سیکھ گئے چلو مان لیا کہ ہر شخص عالم نہیں تو تم ایسی زندگی گزارو کہ تعلیم علم ہو جاؤ کہ آج ایک لڑکا تعلیم علم ہے چھ آٹھ برس کے بعد عالم ہو جائے گا میرے آقا کی نگاہیں بڑی دوربین تھیں وہ جانتے تھے کہ ہر آدمی عالم نہیں ہو سکتا ہر شخص تعلیم علم نہیں ہو سکتا تو لیجی آپ تھر پرائیٹی تیسری ترجیحات میں یہ رکھا گیا کوئی ہر آدمی عالم نہیں تعلیم علم نہیں تو تم ایسا کرو کہ اگر زندگی کامیاب گزارنا چاہتے ہو دنیا اور آخرت تو تم ایسا کرو علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ اللہ اکبر ہم نے دیکھا کہ علم والوں کے پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھ گئے ہم نے اپنے اکابر سے سنا آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی کے دور میں ان کے پاس ایک حاجی صاحب بیٹھا کرتے تھے اور وہ حاجی صاحب بالکل پڑھے لکے آدمی نہ تھے علماء آلہ حضرت کے وصال کے بعد جب خان قامے آتے کسی مسئلے پر بحث ہوتی تو کتابوں کو جب تلاش کرتے اور مسئلہ مشکل سے ملتا ہو نظر آتا کوئی کہتا ارے بھائی حاجی صاحب سے پوچھ لو کہ حاجی صاحب کچھ یاد ہے آپ کو کہ آلہ حضرت کے زمانے میں کسی نے یہ مسئلہ پوچھا ہو تو آلہ حضرت نے کیا جواب دیا حاجی صاحب بالکل انپڑا آدمی تھے مگر علماء کے دریافت کرنے پر کہتے کہ ہاں ایک صاحب بہر سے آئے اور انہوں نے آلہ حضرت مسئلہ پوچھا تو آلہ حضرت نے یہ جواب دیا تھا علماء کہتے یہی بات درست ہے مثلا ایک مرتبے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد کچھ علماء بیٹھے چادر اوڑنے پر مسئلہ میں یہ ہوا کہ چادر ایسے اوڑی جائے یا چادر کوئی اس طریقے سے اوڑا جائے سر پہ رکھ کر ایسے اوڑا جائے اس وقت علماء جزیہ تلاش کر رہے تھے اتنے میں حاجی صاحب آگئے اور ان کا سام مسئلہ آسان ہو گیا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ کبھی آلہ حضرت کو سردی میں کوئی چادر توڑتے ہوئے دیتا ہوگا ان کا کیسے اوڑتے تھے کہا اس طرح سر سے اوڑا کرتے تھے لوگوں نے کہا یہ ہی درست ہے فرما یا تو علم والوں کے بعد بیٹھنے والے بن جاؤ تو بھی بہت کچھ آ جاتا نارے رسالت تب بھی بہت کچھ آ جائے گا اس کے بعد فرما اب تمہاری چوتھی کیفیت سنو کیا ہے اگر یہ کیفیت میں اپنے آپ کو نہ پاؤ سمجھ لو کہ تم ہلاک ہو گئے اور وہ کیفیت یہ ہے علم والے بھی نہیں تعلیم علم بھی نہیں علم والوں کے بیٹھنے والے بھی نہیں تو ایسا کرو علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ اللہ اللہ معلوم ہوا کہ علم والوں کے ساتھ محبت کرنے میں بھی ایک نجات کا چوتھا راستہ ہے اور پانچویں اگر تمہاری کوئی کیفیت ہے تو سمجھ لو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے عزیزانِ گرامی اس لیے سارے کام سیکھنے سے آتے ہیں دین بھی بغیر سیکھے نہیں آئے گا